موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدید آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے گرین چٹنی 3 ڈیفرنٹ سٹائلز کے ساتھ بہت ہی آسان اور سمپل ریسپی ہے رمضان آنے والے ہیں آپ اس کو بنا کر پہلے سے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے اپنی فرس چٹنی بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک کپ ہرہ دھنیا لیا ہے اور اس کو میں نے سٹیمز کے ساتھ لیا ہے موٹی والی جو سٹیمز ہیں وہ ریموف کر دیجئے اور پتلی والی لیں کیونکہ اصل فلیور اور ٹیسٹ اس میں ہوتا ہے ہاف کپ پودینہ ہے پانس سے چھے ہری مرچے ہیں چار جوے لستن کے ہیں میں نے یہاں پر بڑے لی ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو پانس سے چھے آپ لے سکتے ہیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے ہاف ٹیبل سپون بھونے وے چنے ہیں ان کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے مسالوں میں یہاں پر ون ٹی سپون امچور پاوڈر ہے ون ٹی سپون چینی ہے ون ٹی سپون کالا نمک ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ہے یہ میری ہوم میٹ ریسپی ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہے نمک ہم بعد میں بھی ایڈجس کر سکتے ہیں مرچے بھی آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے نیکس ٹیپ پر چلتے ہیں جی تو جگ میں میں نے ہرا دھنیا پودینہ دونوں چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے ہری مرچوں کو ادرک کو اور لسن کو ان کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور چینے بھی اسی میں ہیں اس کو میں یہاں ڈالوں گی ساتھ ہی میں دو کیوبز ڈالوں گی آئیس کیوبز اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے چینے آپ بلکل سکپ مت کریگا اس سے اس کی تھوڑی سی تھکنے سوتی ہے چٹنی کے اندر جو گاڑا پناتا ہے وہ اسی سے آتا ہے اب یہاں پر میں بہت تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو اب ہم بلینڈ کرتے جی تو ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اب جو پاورٹ مسالے تھے ہم انہیں ایڈ کریں گے اور ایک دفعہ میں اس کو اور بلینڈ کروں گی جی تو ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اگر آپ کو نمک اور مرچ کم لگے تو آپ اس کو اس سٹیج پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مرچے کم لگ رہی ہیں تو مرچے دوبارہ اس میں ایڈ کر کے ایک دفعہ اور آپ چلا سکتے ہیں اب میں اس کو باول میں پور کروں گی دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے جی تو اب ہم اپنی سیکنڈ چٹنی بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک کپ ہرہ دھنیا لیا ہے ہاف کپ پودینہ ہے یہاں پر 3 ٹیبل سپون میں نے بوندی لی ہے آپ چاہیں تو بھونے وے چنے بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں 1-4 ٹی سپون کالا نمک ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک ہم بعد میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے یہاں چاہٹ مسالہ لیا ہے پانس سے چھے ہری مرچے ہیں ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا ہے ہری مرچے بھی آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور آدھے لیمن کا میں نے جوس لیا ہے تو بھائیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو بلینڈر جگ میں میں نے ہرہ دھنیا پودینہ ایڈ کر دیا ہے دو کیوبز میں نے برف کے ایڈ کیے ہیں ادھرک اور ہری مرچ کو میں نے چاپ کر لیا ہے رفلی ان کو ایڈ کریں گے بون دیا ہے انہیں ایڈ کریں گے اور مسالے ان سب کو ایڈ کریں گے بہت تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی مد ڈالیے گا ورنہ بہت رنی ہو جائے گی تھوڑا تھک سائٹ پہ ہی رکھئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس پہ پانی ڈالیں گے اور اب اس کو بلینڈ کرتے چٹنی ہماری بلینڈ ہو گئی ہے اگر آپ کو نمک اور مرچ کم لگے تو آپ یہاں پر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں مرچیں اگر کم لگے تو آپ اس کے اندر مرچیں ایڈ کر کے ایک دفعہ اور بلینڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں لیمن جوس ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو باؤل میں نکالیں گے اس طرح سے دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے ٹیکسچر آیا ہے تو ہماری سیکنڈ چٹنی بھی تیار ہے جی تو اب ہم اپنی تھرڈ چٹنی بنائیں گے اس کے لئے یہاں پر میں نے ڈیڑھ کپ ہرہ دھنیا لیا ہے ہاف کپ پودینہ ہے پانچ سے چھے جوے لسن کے ہیں چھے سے آٹھ ہری مرچیں ہیں یہاں پر میں نے ہاف ٹکڑا پیاس کا لیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی پیاس ہے تو آپ پوری ڈال لیں میرے پاس تھوڑی میڈیم سائز کی تھی اس لئے میں نے اس کو ہاف لیا ہے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے 3 ٹی بل سپون املی کا پلپ ہے مسالوں میں یہاں پر ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ مرچیں آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک 1 ٹی بل سپون چینی 1 ٹی سپون سابود زیرہ اور یہاں پر میں نے 3 ٹی بل سپون سیو لیے ہیں اچھا یہ بھی تھکننگ ایجنٹ ہے تینوں چیزیں میں نے آپ کو استعمال کر کے بتائیں بھونے وے چنے بھی لے سکتے ہیں بوندی بھی لے سکتے ہیں اور یہ یہ ضرور ڈالیے گا اس سے آپ کی جو چٹنی کا ٹیکسچر ہے وہ بہت اچھا آئے گا تو بھائیے اس کے نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں جی تو جگ میں میں نے ہرہ دھنیا پودینہ دونوں چیزوں کو ایٹ کر دیا ہے آئیس کیوب سکو ایٹ کر دیا ہے پیاز لسن ادرک ہری مرچیں رفلی چاپ کر کے عملی کا پلپ سارے مسالے اور سیو بجیا سکو ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کو اب ہم بلینڈ کرتے ہیں جی تو سارے چیزوں کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے آپ یہاں پر نمک مرچ اور ایملی تینوں چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو پور کروں گی دیکھیں کتنی اچھی کنسسٹنسی آئی ہے بلکل تھک ہماری تھرڈ بھی ریسیپی بلکل تیار ہے جی تو آج کی ہماری ریسیپی گرین چٹنی 3 ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ تیار ہے بلکل بزار جیسی چٹ پٹی اور مزیدار بنی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کلرز آئیں ہیں اس کو آپ چنہ چارٹ دہی بڑے اور پکوڑوں کے ساتھ افتاری میں سرف کیجئے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے اور میرے چینل ڈیلی ککن کو لائک سبسکرائب اور شیئر کا نامت بھولیے گا دعاوں میں آدھکیے اللہ حافظ